دوستو آدھا ورزے میں انیس احمد خان ہند وائس صحاف سے مخاطب ہوں ان سی آر بی نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو اس نے پہلی بار اتنی جلدی ڈاٹا بھیجی ہیں وہ بھی جیل کی کہ وہاں پہ کتنے قیدی ہیں لیکن سب سے بڑی بات اب کی بارے کی ہے کہ انہوں نے جاتی گت ڈاٹا بھیجی ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں اتنے سیڈول کاسٹ ہیں اس نے سیڈول ٹرائب ہیں اس نے اتنے او بی سیز ادھر بیک ورڈی کے ایک بیک ورڈ کلاس ہیں تو وہ ان کی بھیجا ہے انہوں نے ڈاٹا وہ ہم آپ کے سامنے بھیجتے ہیں اس میں اب بھی سب سے زیادہ مسلمان اور دلتوں کی سنکھیا ہے باقی سب کے کم ہیں جو کی سجائے آفتہ ہیں اور بچارہ دین قیدیوں کی وہی سوچی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم نے جیسے بتایا کہ دلت اور مسلمان یہ سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ جو مسلمان قیدی ہیں وہ اتر پدیس میں ہیں وہ چاہے سجائے آفتہ ہوں یا چارہ دینوں اتر پدیس میں وہ تم آپ لوگ حالات جانتے ہیں کہ اتر پدیس کے کیسے حالات ہیں اسی کے حسابت ہے لیکن چونکہ یہ نیسنل کرائیم ریکارڈ بیرو جو کی اوثنٹیک ہے سرکار کا ہے سینٹر گورنمنٹ کا ہے اس نے ڈاٹا بھیجے تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہیں جس اس کو ہم آگے چل کے انیلیسس کرتے چلی جائیں گے اس میں آتی ہے کہ سوان کی قوم ہے اس میں تو اس کی بات بھی میں آگے بتاؤں گا لیکن اس کے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں ہمارا ہندواز چینل پسند آ رہا ہے تو آپ زیادہ جزیادہ اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اس کی ویب سائٹ پہ جائیے اس کے فیس بک پہ جائیے اور نیچے جو نمبر ہے ایٹی ایم اس پہ کچھ اگر مدد کر سکے تو وہ بھی کیجئے کیونکہ ہم لوگ ستند پرتکارد ہیں آپ کی تھوڑی سی دھنراسی ہمیں بہت بل دے گی آگے اچھا کام کرنے کے لیے ہم وہ خبریں دیتے ہیں جو گودی میڈیا اور دوسرے چینل نہیں دیتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں خبر کی طرف تو انسی آر وی نیشنل کرائیم ریکارڈ بھیرو کی دوہزار انیس کی رپورٹ کے انسا دیس کے بیبند جیلوں میں ڈلیت آدھواسی مسلمانوں کی تعداد ان کی جنسنکھا کے ادپاس سے سب سے ادھیک ہے جیسے ڈلیتوں کی جنسنکھا دوہزار گیارہ کی جنسنکھا کے انسار بھی تو ہوئی نہیں تو لہٰذا ساری جنسنکھا دوہزار گیارہ کے سینسس پہ ہے کہ سولہ پوائنٹ چھے پرسینٹ ہے ڈلیتوں کی جنسنکھا جنسنکھا جو ہے اور اس میں جیگل میں بند سزا پراپت کے ادہ آپ کی تعداد اکیس میں دوسلے پرسینٹ ہے اس احساب سے اور بچار ادھین کیچیاوکی اکیس ملک ہے آدھواسیوں کی عوضی تھی ایک ایسی ہی استثمارد آدمات کا kg price آس پونٹ پوائنٹ پرسینٹMr.2011 کے ساس چلےidents جل میں بند سزا پراپت تیرہ پونٹ شے پرسینٹ اور بچار دہین ا طور پوائنٹ پرسینٹ ہے جنسنکھا تب بھی سزیاء افتہ scripts دی اور بچارہ دین قیدی بہت زیادہ ہے دونوں لوگوں مسلمانوں کی آبادی چودہ پوائنٹ دو پرسنٹ ہے یہ سینسس کے حساب سے دوہجار گیارہ کی کیونکہ یہ ویباد ہو جاتا ہے کہ دوہجار بیس میں تو جن سنکھیں بڑھ گئی ہوگی وہ ابھی جن سنکھیں آئی نہیں تو لہذا حساب اسی حساب سے لگایا جاتا ہے دوہجار گیارہ کی جنگڑا کا ناکہ انساز کے انبات میں سولہ پوائنٹ چھے پرسنٹ جو ہے سجائے آفتہ قیدی ہیں جیلوں بیوینک کی جیلوں میں بھارت کی بند ہیں وہ اٹھارہ پوائنٹ سات پرسنٹ بچارہ دین مسلم قیدی بند ہیں وہیں اگر دیکھا جائے تو اے بی سی کی جو جن سنکھیا وہ پیٹس پرسنٹ کی آتی ہے اس میں چوتھے پرسنٹ بچارہ دین ہے جبکہ ان کی جن سنکھیا کی انپاس سے ایک تالیس پرسنٹ ہے اس طریقے سے ان کا انپاس ہے نہیں تب بھی اور سوانوں کی بات آتی ہے ان کی بھرامر جیسے بھرامر چھتری اویش یہ سب آتے ہیں ان کی ماتر تیرہ پرسنٹ سجائے پرابت ہیں اور سولہ پرسنٹ بچارہ دین ہے جبکہ ان کی کل جن سنکھیا انیس پوائنٹ چھے پرسنٹ ہے اب یہاں بات دیکھنے کی آتی ہے کہ ڈلیت اور مسلمان جو پچھڑے بارک مانی جاتے ہیں ان یہ جیل میں سجائے آفتہ ہے بچارہ دین کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کی آپ کے این آر واسن جو ہیں جو پولیس ریسیٹس اور ڈیولپمنٹ بیرو کے پورو ادھیاکچ رہے ہیں این آر واسن انہوں نے ان کے انسار کے ان لوگوں کو جو سمڑ کلاس ہے یہ اچھے وکیل بڑے وکیل لیکن نیا لینے کے لئے جاتے کوٹ میں جاتے لہذا ان کے کیس صحیح طریقے سے پلیٹ کیا جاتا ہے بہتر طریقے سے پلیٹ کیا جاتا ہے لہذا سجائیں کم ہوتی اس کے پیچھے انہوں نے راج دوسرا بتا ہے کہ جتنے بھی بڑی پوشٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سوان کلاس کے ہوتے ہیں ججر میں بھی اگر انپاد دے گئے تو برہمان چتری ویش کی تعدد زیادہ ملے گی تو لہذا نیا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی رپورٹ کہہ رہی ہے واسن صاحب کی اور وہیں پہ جو کی دلت ہوتے ہیں آدواسی ہوتے ہیں جیسے کہ آدواسی آدواسی جو زنسک کے گرفتار کی ہے وہ سب سے زیادہ آدواسی چھتروں میں ہوتی ہے جیسے جھارکنڈ ہے اور چھتریس گھڑ ہے وہاں پہ ہے اور باقی جگہ نہیں ہی ہے اتنی زیادہ اڑی سامن کچھ ہے لیکن بہت کم ہے لیکن مسلمانوں کی اگر انپاد دیکھا جائے وہ یو پی میں سب سے زیادہ ہے جیسے دوہزار پندرہ لیکن مسلمانوں کا انپاد دوہزار پندرہ کی جو نسی آر بی کی رپورٹ تھی اس سے کم ہوگا ہے دوہزار انیس میں دوہزار پندرہ میں بیس پوائنٹ نو پرسنٹ 20.9 پرسنٹ ویچارہ دین 15.8 پرسنٹ 50.8 پرسنٹ سجا پراب تھے وہیں دوہزار انیس میں ویچارہ دین آٹھ اٹھارہ پوائنٹ سات پرسنٹ ہے اور سجا یافتہ سولہ پوائنٹ چھ پرسنٹ ہے یعنی گراوٹ آئی ہے وہیں ایک بات اور یہ راجبار کہدی ہو سجا پراب تھا بیچارہ دین میں مسلم سب سے زیادہ مسلم کہدی جو ہیں وہ یو پی میں ہیں اس کے بعد بیہار میں بن ہے وہیں دلتوں میں بھی یو پی میں سب سے زیادہ مانے بیچارہ دین اور سجا پراب تھے اور بیہار میں بہت کم ہے اس کے پیچھے ایک بجائے ہے جو میری اپنی خود کی بھکتی ہے میں مہدہ پیتیس کی ڈسٹرک چھتر پر ڈسٹرک میں گیا ہو گیا تو میں بیورو پرمک تھا ایک چینل کا تو وہاں پہ جب ٹور کرنے گیا تو میرا ریپورٹر بولا کہ سر یہاں پہ ڈی جی پی ساب آئی ہوئی ان کی پریس کونفرنس اسے دیکھنے چلتے ہیں پولیس کی ہے اسے اینویل ہے تو ہم لوگ گئے میں بھی گیا ساتھ میں تو انہوں نے جو بتائی ڈاٹا تو جاتوائی بتائی کہ مسلمان نے اتنے ہیں سب سے پہلے اور پھر دلت اتنے ہیں یہ جو چھتی ویس جو انہوں نے پھر وہ ان کو الگ الگ گناہ میں نے کھڑے ہو گئے کہا صاحب کہ یہ کیسے ہو گیا آپ مسلمانوں میں بھی تو شیخ سید مغل پتھان ہوتے دلتوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کئی قسم کی کیٹیگریز ہوتی میں نام نہیں لینے چاہتا ہوں یہاں پہ اور او بیسیز میں بھی کئی کیٹیگریز تو ان کا تو آپ نے ایک ہٹہ جوڑ کے بتا دیئے کہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں کمینل اس کے بعد دلت آتے ہیں اور ان لوگوں میں تھاکو اور برامان چھتری ویس میں کم ہے تو ان کو الگ کیوں ان کو ہندو کر کے آپ نے کیوں نہیں ایک ساتھ جوڑا یا سوڑ کلاس کر کے ایک ساتھ کیوں نہیں جوڑا اس کا جواب نو نے نہیں دیا پریس کونفرنس ختم کر کے چلے گا بعد میں آکے انہوں نے ہم سے پروچھا کہ آپ کہاں سے آئے میں نے کہاں دلی سے ہوں فلانے فلانے چینل کا بیرو چیف ہوں یہاں پہ چکل لگا رہا ہوں وہ چھتیس گھڑا اور مدپدیس میرے چارج میں ہے اس طریقے سے تب وہ کچھ نہیں بولے چپ چپ چلے گے تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے وہاں پہ جو انسی آج بھی وغیرہ میں ہوتا ہے پریس جو ہوتی ہے ریپورٹ بھی لکھتی ہے تو ذات کے کولم میں وہ آپ کی ذات کی جگہ آپ کو دھرم لکھ دیتی ہے اگر ہم کہیں گے کہ میں خان ہوں یا پتھان ہوں یا شیخ ہوں یا سید ہوں تو وہ نہیں لکھتے ہیں وہ سیدھا مسلم لکھ دیتے ہیں اسی طریقے سے دلت کو وہ دلت لکھ دیتے ہیں کیٹگرائز نہیں کرتے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو دلت احسانی ہے کہ سبھی دلت اس طریقے سے کرمنل ہو یا سارے آدواسی کرمنل ہو اور یا سارے مسلمان کرمنل ہو یہ پھر نیریٹیب بات جب جھپتی ہیں ریپورٹ تو بات میں ایسا آتا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ کرمنل ہیں یہ کہنے کا مہت بات ہے اس طریقے سے کیٹگرائز کی جاتے ہیں جس طریقے سے بھی ذاتیگت سربے آ رہا ہے کئی چیزیں آتے ہیں تو اب ہر چیز میں ہم لوگ ذات گسیڑ دیتے ہیں کہ ذات گسیڑ دیتے ہیں کہ ہماری سیکلورزم تو ختم ہوئی گئی ہر طریقے سے اور پھر اس کے بعد پھر وعدیں شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے پھر ایسا نہیں پھر ایسا نہیں پھر ایسا نہیں اس آرک چھڑ میں بھی یہی بات چلتی ہے سارے تمام چیزوں میں یہی بات چلتی ہے تو لہذا ایک fix pattern ہونا چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں بن پا رہا ہے چاہے وہ crime کا ہو چاہے وہ نوکنیوں کا ہو چاہے کسی چیز کا ہو